عمران خان نہیں مانگیں تو یہ ان کی نصیب میں حرام کی لوٹیوی دولت ہے ہی نہیں ہے یہ نہ ہو کوئی بڑی خبر کسی دن آ جائے اللہ نے ان کو ہمیں ہمارا خون چوسنے کے لیے پیدا کیا اور اپنی نسلوں کے لیے ہماری لوٹیوی دولت چھوڑ کے جانے کے لیے پیدا کیا انشاءاللہ ان نسلوں کو بھی یہ دولت نہیں ملے گا دیکھیں میں دھیل اور ڈیل کی باتیں ڈھیل جو ہے وہ شباز شریف کو حاصل ہے پریال تالپر کو ڈھیل حاصل ہے ڈھیل نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے اس ملک میں وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ اگر چوروں کو ہم نے بھاگنے دیا تو پھر اس ملک میں جتنی سزا یہ چینی اور تیل اور گھی اور آٹا اور بل اور بجلی اور گیس اور پانی میں غریب کی جو غریب کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ نواز شریف اور آصف زرداری کی ایک امت دیکھیں آصف زرداری زرداری کے خلاب بہت سیریس کیسز ہیں وہ ایسے ہی بلاول بچارے کو بھینٹ چڑھانے جا لگا ہے آصف زرداری کے خلاب بھی سیریس وٹنسز ہیں اور شباز شریف اور حمزہ کے خلاب بھی سیریس وٹنسز ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے ابھی تو یہ پھر رہے ہیں دیکھیں نا چار چار گاڑیاں پروٹوکول کی شباز شریف لے کے پھر رہے ہیں اور نخرے کر رہے ہیں ممکن ہے اس ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ یہ ٹکٹکی پہ چڑ جائیں کیونکہ قوم یہ چاہتی ہے کہ اگر ہم مہنگی بجلی گیس پانی اور ہم مہنگا تیل اور گھی خرید رہے ہیں ان چوروں کی وجہ سے تو ان کو بھی تو ایک قرار واقعی سزا ملے میں نے آپ کو کہا تھا جون سے پہلے جھاڑو پھرے گا کبھی کریڈٹ بھی دے دیا کریں جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ جون سے پہلے جھاڑو پھرے گا وہ ہاتھ کھڑے کریں مار سے میں نے کہا تین چار مہینے بڑھ جائیں گے دیکھیں پندرہ دنوں میں اور جھاڑو پھر سکتا ہے میں نے خود ابھی شہباز شریف کو اسلام آباد میں چار پولس پروٹکل گاڑیوں کے آگے پیچھے اس کے جاتے دیں میں نے بتا دیا جس کا کام ہے نوٹس لینا وہ لے آ رہا مجھے آپ اتنا بھی ننگا نہ کریں آپ کا سوال ہو گیا میں آج ہے ٹی وی پہ ثبوت دے دوں گا پہلے بھی شہباز شریف نے ہی نواز شریف کو نکلوایا تھا اب بھی اس نے پوری کوشش کی ہے لیکن اب پارٹی کی صورت حالہ اور ہے کیونکہ پارٹی کے موسٹلی لیڈر جو ہیں وہ احتساب عدالت کی فائنل انکواریوں میں ہیں اور بیس اکیس اہمینے فائنل ریفرنسز میں ہیں اللہ تعالی سب کو انصاف دے بہت اچھی بات ہے جی جس نے گاجریں کھائی ہیں نیپ ان کو پھکی دے بے شک حکومت سے کیوں نہ ہو جس شخص نے گاجریں کھائی ہیں اس کو بڑی ڈبل ڈوز کی پھکی دے کیا کریں کانون اور آئین ہے کیپنن نے پاس کیا ہم نے ریلوے کے بھی پورے روڈ کی ہیں میں نے واشنگ لائن میں گیا ہوں میرا کلیجہ میرا دماغ پھر گیا گرمی میں جس طرح کر رہے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ ہم پرائیم میریسٹر کو سمری بھیج رہے ہیں کہ ٹی لے کے لوگوں کو بھی مقابلہ کنفرم کریں ہر چیز ہر چیز قانون کے تحت ہوگی لائن منسٹری سے کلیر کرنے کے بعد پرائیم میریسٹر سے اسٹیبلشمنٹ سے کلیر کرنے کے بعد میں بچا نہیں بچا نہیں ہوں میں سارے کام کیوں میں نیپ میں نہیں جانا چاہتا ابھی پوری کوشش ہے آپ دوسری طرف دوسری دفعہ مجھ سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا سوال پوچھ رہے ہیں مجھے بچا سمجھ دے ہو ابھی کیابنٹ میں آئے گی تو اس پہ تفسرہ کروں گا اور میں کیابنٹ میں ساری باتیں کرتا ہوں قوم یقین رکھے جو میں اپنے گندے کپڑے میڈیا کے آگے نہیں دھوتا میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں غریب کا ترجمان ہوں میں غریب کی آواز ہوں اور غریب کے لیے لڑتا ہوں لڑتا رہوں گا آخری وقت تک سانس کے آخری آخری سانس تک غریب کی میں آواز ہوں کیابنٹ کے اندر اور یہ میں اٹھاتا رہوں گا یہ لعدہ بات ہے کہ میری ایک سیٹ ہے جانے دو اب کیا ہے ایسے ہی میں اب اس کو سیاسی مشورہ دیتا ہوں میں بلاول کو سیاسی مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں نا یہ آصف زرداری جو ہے نا وہ بہت بڑا آپ کے اچھاتی کے ساتھ لگا کے تاش کھیلنے والا سیاستان ہے اگر بیوی کی وسیعت کسی نوکرانی کے پرس سے نکل سکتی ہے تو بہت سارے مسئلے وہ سوچ سکتا ہے اس کا فیوچر ہے آصف بلاول کو سب سے پہلے اپنے باپ اور اپنی پھپی کے خلاف تحریک چلانی چاہیے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جس دن بلاول یہ مطالبہ کرے کہ آصف زرداری اور فریال کو اگر وہ مجرم ہو ٹکٹکی پہ لڑا نٹکا دیں تو اس وقت اس کی گنجائش سیاست کی پیدا ہو سکتا ہے کوئی سردارتی نظام نہیں آرہا جو بات فیصل وادہ نے کیا اس سے بھی ایک ایک کر کے پوچھیں لاسٹ ری کوئیسٹن زیادتی عالی بات ایسا نہیں ہونا چاہیے میں اس کی مضمت کرتا ہوں اگر ہوئی ہے تو میں نے کہا ہے تجزیہ نہیں کوئی پومسٹ کہہ رہا ہوگا دیکھیں اس حکومت کے لیے ایک سال امتحان کا سال ہے پی ٹی آئی امران خان تین مہینے کہتا ہے میں نے وزیر آزم صاحب کے موجودگی میں انہوں نے مجھے عربوں روپیہ ماں بچھا اسپتال کا دیا ہے میری زندگی کی خواہش تھی پہلی فاطمہ جنہ یونیورسٹی اللہ نے مجھ سے بنائی دو یونیورسٹیاں میں لے کے جا رہا ہوں کل سی ایم پنجاب سے سو پاکستان میں راول پنڈی ویڈ شہر ہوگا جس کی ماں اور بیٹی سر سے پڑی لکھی ہوگی سو ہماری راول پنڈی میں اب تین یونیورسٹی ہیں انشاءاللہ اسی سال دوسری یونیورسٹی بھی کام کرے گی دو کالج بھی لے کے جا رہا ہوں اور میں فخر سے مرنے سے پہلے سر اٹھا کے چلوں گا کہ پنڈی کی بیٹی سر سے پڑی لکھی بیٹی میں اس کا ذمہ دار نہیں جو میں نے کہا تھا اس کی اجازت مل گئی ہے پرمیشن مل گئی ہے میں عثمان بزدار صاحب کا مشکور ہوں دو یونیورسٹیوں کی اجازت دے کے جا رہا ہوں جس نے شفقت صاحب نے بنانی ہے دیکھیں صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ نے یہ پوچھا ہے اسکری نظام تو نہیں آرہا اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نواز شریف اور عصف زرداری کی حکومت کبھی نہیں آسکتی اور جو لوگ مجھے تانہ دے رہے ہیں کہ اس نے پینتیس ٹرینیں چلا کے زیادتی کی ہے غریب آدمی کے میں نے چلائی ہے میں نے کمیشن نہیں کھایا کروڑوں روپیہ اگر میں چوبیس آگست میرا سال پورا ہوتا ہے اگر میں ریلوے میں خسارہ کم نہ دکھا سکا میں سیاست چھوڑ دوں گا ریلوے چھوڑ دوں